موسیقی السلام علیکم ویوورز آج میں آپ لوگ کو ٹرانسپرنٹ کلر کے ساتھ گلیٹر ورگ بتا رہے ہوں اس کے لئے جو سمان چاہیے گا اس کے اندر ہے پلین گلاس اس کا سائز میں نے لیا ہے 9 بار 12 انچ کا اس کے علاوہ ہے گلاس پرنٹنگ کی لیڈ یہ میں نے یہاں پہ بلیک کلر میں لی ہے اس کے مختلف کلر آتے ہیں آپ جو بھی کلر لینا چاہیں لے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ کون اور ٹیوب دونوں میں آتی ہے اگر آپ کون کی جگہ ٹیوب یوز کرنا چاہیں گا آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹیشو پیپر بریش کو ساف کرنے کے لئے چاہیے ہوگا ٹرانسپیرنٹ کلرز یہ کلر کیم کمپنی کے ہیں ٹرانسپیرنٹ کلرز پلین کلرز ہوتے ہیں جس سے آوائر پار دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہے گلاس تھینر بریش کو ساف کرنے کے لئے یا کہیں پہ کلر لگ جاتا ہے تو اس کو ساف کرنے کے لئے تھینر یوز کریں گے ٹو نمبر کا فلیٹ بریش زیرو نمبر کا راؤنڈ بریش یہ ہے ڈرائی گلیٹر سیلور یا گولڈن دونوں میں سے جو آپ یوز کرنا چاہیں یوز کر سکتے ہیں پین یا مارکر ڈیزائن شیشے کے حساب سے آپ کو لینا ہے اس کے علاوہ ہے بٹر پیپر ابھی تک میں آپ کو گلاس پینڈے کی جتنی بھی ٹیکنکز بتائیں ہیں اس کے اندر ہم نے جب ہی پلین گلاس کے اوپر کام کر رہا ہے تو کبھی بھی ہم نے بٹر پیپر اس میں یوز نہیں کیا ریزن یہ ہے کہ جو ٹرانسپارنٹ گلاس ہوتا ہے ہمارا پلین گلاس اس کے اوپر ہمیں ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم جو ہے وہ ٹریس کریں یا جو ہے ہم کارون ٹیپر یوز کریں کیونکہ جو بھی ہمارا ڈیزائن ہوتا ہے اس کو ہم نیچے کی طرف رکھتے ہیں اوپر سے شیشہ رکھتے ہیں اور ڈیزائن کی آؤٹ لائن بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ کے پاس دو طریقے ہیں کام کرنے کے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جس حصے کے اوپر آپ نے کام کر رہا ہے وہی حصہ اس کا فرنٹ رہے تو آپ اس میں ڈیزائن کو یوز کریں گے پٹر پیپر یوز نہیں کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جس حصے پر آپ کام کریں گے وہی حصہ اس کا فرنٹ رہے گا لیکن میں نے آپ کو اپنی مختلف ویڈیو میں بتایا ہے کہ پلین شیشے کے پر ہم جب بھی کام کرتے ہیں تو وہ حصہ فریمنگ میں اندر کی طرف چلا جاتا ہے اور جو اس کا بیک سائٹ ہوتا ہے یعنی جو پلین سرپیس ہوتی ہے وہ اس کا فرنٹ حصہ کہلاتا ہے اس طریقے سام اس میں کوئی بھی موٹیف بنا سکتے ہیں لیکن جہاں پہ کہیں پہ ہمیں ورڈنگ لکھنی ہوتی ہے کوئی بھی ہمیں الفاظ لکھنے ہیں تو اس پر اگر ہم اس کو یہاں سے لکھیں گے اور پینٹنگ کرنے کے بعد جب یہ حصہ اندر کی طرف جائے گا اور یہ حصہ فرنٹ پر آئے گا تو جو بھی ہماری ورڈنگ ہوگی وہ الٹی نظر آئے گی تو اس کو کرنے کا طریقے کار میں آدھ آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ اس کو کس طریقے سے صحیح کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا بٹر پیپر جو بھی ہمارا ڈیزائن ہوگا اس کو نیچے کی طرف رکھیں گے اوپر کی طرف سے بٹر پیپر رکھیں گے اور ہمارا جو بھی ڈیزائن ہوگا اس کو ہم بٹر پیپر کے اوپر کاپی کر لیں گے میں یہاں پہ صرف یہ جو ورڈنگ ہے اس ورڈنگ کو اس کے اوپر ڈراؤ کر رہی ہوں باقی موٹیف میں ایسے ہی اس ہی پیپر کے ذریعے بناوں گی کہ جو میرا یہ ڈیزائن ہے اس میں ورڈنگ اتنے حصے میں صرف آ رہی ہے تو اگر میں اس کو پلٹ کے بھی اس پر رکھتی ہوں تو ڈیزائن کا سیٹ اپ میرا یہ ہی آئے گا میں نے صرف یہ ورڈنگ کو ٹریس کر رہا ہے آپ یہ پورا ڈیزائن اسی طریقے سے ڈراؤ کرنا چاہیں تو ڈراؤ بھی کر سکتے ہیں یہ والا جو پورا میرا موٹیف ہے یہ میں ڈاریک بناؤں گی اس پیپر کے ساتھ باقی جو میری ورڈنگ ہے یہ میں بٹر پیپر کے ذریعے پھر اس کو بناؤں گا لیٹ کی جو نوک ہے اس کو بھی کچھ شیشے کے اوپر جمع کر چلانا ہے موسیقی اب یہ جو ہماری ورڈنگ ہے اس کے لیے یہ پیپر ہٹا دیں گے یہاں سے اور یہ جو ہمارا بٹر پیپر ہے یہ ریکھیں یہ ایسے آپ کو سمجھ مہارا ہوگا یہ سیدھا لکھا ہوا ہے ہم کیا کریں گے اس کو پلٹ کے رکھیں گے اس طریقے سے کہ یہ اُلٹا لگے اور یہ اُلٹا اس کے نیچے کی طرف رکھیں گے اوپر سے اس کو رکھیں گے اس کو بلکل اس طریقے سے کر کے رکھیں گے تاکہ جب ہم اس کو فرنٹ سے دیکھیں تو یہ بلکل سیدھا نظر آئے اس کو اس طریقے سے لکھیں گے یہ اُلٹا ہی لکھا جائے گا یہ دیکھیں یہ لکھنے کے بعد جب ہم اس کو یہاں سے فرنٹ سائٹ سے دیکھیں گے تو یہ پڑھنے میں سیدھا آئے گا لائٹ ڈرائے ہونے کے بعد ہم اس کے اندر کلرنگ کریں گے اور یہاں پہ کلر فیل میں فلاور سے سٹارٹ کروں گی یہ میرے پاس پنگ کلر ہے اور یہ ہے سلور گلیٹر میں بوٹل کے کیپ کے اندر تھوڑا سا کلر نکال لائیں ہوں اس کے بعد میں اس میں یہ سلور کلر کا گلیٹر ڈال لائیں ہوں اس میں گلیٹر زیادہ کونٹیٹی میں یوز کروں گی میں کیونکہ گلیٹر پینٹنگ ہے یہ کیونکہ یہ والا حصہ فریمنگ میں اندر کی طرف جائے گا اس لئے اگر لائٹ کے اوپر کلر آئے تو پریشان نہیں ہوئے گا کیونکہ فرنٹ سائٹ سے وہ نظر نہیں آئے گا لائٹ کے اوپر یہاں پہ جو یہ روز فلاور ہے میں ایک ہی کلر کے بنا رہی ہوں اگر آپ جیسے اس کے اندر یہ فلاور الگ الگ کلر میں بنانا چاہے الگ الگ کلر میں بھی بنا سکتے ہیں اور گلیٹر میں نے اس میں صرف سلور یوز کر رہا ہے اگر آپ اس میں سلور کی جگہ گولڈن گلیٹر یوز کرنا چاہے تو گولڈن گلیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں پینک کے ساتھ اب اس کے لیوز بنائیں گے گرین کلر میں میں نے گولڈن گلیٹر ڈالا ہے آپ سلور ڈالنا چاہیں اس میں سلور بھی ڈال سکتے ہیں اب یہ یہاں پہ بلیک کلر ہے میرے پاس بلیک کلر میں میں سلور گلیٹر ڈال رہی ہوں اور جو یہ میرے پاس زیرو نمبر کا راؤنڈ برش ہے اس سے میں یہاں پہ یہ تھوڑا تھوڑا سا کلر لگا رہی ہوں یہ پینٹنگ ہماری کمپلیٹ ہے یہ تھوڑی سے ڈرائے ہو جائے تو پھر میں آپ اس کا فرنڈ سائٹ دکھاتی ہوں یہ اب ڈرائے ہو گیا ہے یہ وہ حصہ ہے جہاں میں میں نے کام کیا ہے اور یہ حصہ اس کا فرنڈ سائٹ ہے امید ہے اس کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹیک کیر اللہ حافظ ٹیک کیر اللہ حافظ